اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائس آور بھائی آمنہ شاہ آئی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہی کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں نے شانتی کی برامدگی کی قاضی کاروائی کی اور جو تحریر لکھی اس پر شانتی کے دستخط لیے شرفو نے بھی دستخط کیے پھر نمبردار کانگوٹھا لگوایا کیونکہ وہ دستخط نہیں کر سکتا تھا اور پھر موزز آدمی کے بھی دستخط لیے پھر میں ان دونوں کو ٹانگے میں پٹھا کر وہاں سے رخصت ہوا میرے لئے اگلی کاروائی بڑی آسان تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو مجسٹیٹ کی عضالت میں پیش کر کے بیان دلوا دوں گا اور کیس وہیں ختم ہو جائے گا مگر شانتی کے باپ نے میرے لئے مشکل پیدا کر دی وہ کہتا تھا کہ شرفو کے خلاف میں آقوا کا پرچہ کروں میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایک دلائل بھی دیئے لیکن وہ تو شرفو کو فانسی کے تختے پر چڑھانے کی باتیں کرتا تھا اپنی بیٹی کو بھی وہ ماف نہیں کر رہا تھا کوئی اور ہوتا تو میں جب سے نہیں عقلی دلائل دے کر اور قانونی پوزیشن سمجھا کر اسے قائل کر لیتا لیکن یہ شک بہت بڑا جاگردہ تھا اور اس کی دوسری خطرناک حیثیت یہ تھی کہ ہندو تھا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ شہر کے سرکردہ ہندووں کو ساتھ ملا کر میرے لئے کوئی اور مصیبت بھی کھڑی کر سکتا تھا تھانے پہنچے تو شانتی کی باپ نے کہا کہ وہ شانتی کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا اور میں شرفو کو حوالات میں بند کروں اب میں نے اپنی اتھارٹی استعمال کا نیشو کر دی میں نے اسے کہا کہ قانون کی نگاہ میں دونوں ملزم ہیں اگر شانتی بے گناہ اور مظلوم ہے تو بھی مجھے اس کے بیان لینے ہیں اور میں اسے کسی کے زیر اثر نہیں چھوڑ سکتا تاکہ میں صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس سے آزادانہ بیان لے سکوں یہ جاگردار اتنا ڈھیٹ آدمی تھا کہ کہنے لگا شانتی کا بیان اس کی موجودگی میں لیا جائے رائے سندر داس جی میں نے کہا اس وقت تک آپ کے اشاروں پر چلتا رہا ہوں اور آپ مجھے قانون کے دائرے سے باہر لے گئے ہیں میں ڈی ایس پی صاحب کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ آپ مجھے تفتیش نہیں کرنے دے رہے اور آپ کیا چاہتے ہیں پھر ڈی ایس پی صاحب جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اطلاع اس طرح دوں گا کہ آپ تفتیش میں صبر دستی اپنے مفات کے مطابق تخل اندازی کر رہے ہیں میں نے اسے اور بھی بہت کچھ کہا اور ایسا ڈرائیا کہ اسے اپنے آگے چھکا لیا پھر میں نے اسے کہا کہ وہ تھانے کی حدود سے باہر چلا جائے اور انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہیں کرے اور ساتھی اسے یہ یقین دلا دیا کہ مشرپو کے خلاف اقویٰ کے الزام میں فائی آر تحریر کر رہا ہوں اور اسے گرفتار ہی سمجھا جائے یہ تفصیل میں اس خیال سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہندو کی ذہنیت کیا ہے اور ہندو کی دل میں مسلمانوں کی عداوت کے ساتھ تک اتری ہوئی ہے میں نے اس ہندو جاگردار کو یہ بھی بتایا تھا کہ بنے کا کچھ بھی نہیں اور اس کی بہت بدنامی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ خبر اخباروں تک بھی پہنچ جائے مجھے معلوم تھا کہ ایک اخبار کا نامانگار اس قسمے میں موجود تھا لیکن یہ ہندو جاگردار اپنی عزت اور عبرو قربان کر کے بھی ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے پر طلا ہوا تھا یہ بات سہن میں رکھیں کہ میں شانتی کو مسلمان ہونے کی باوجود اس کہانی میں شانتی ہی لکھ رہا ہوں وہ دراصل اس مقام پر آصفہ بن چکی تھی لیکن کہانی میں پہلے شانتی نام آتا رہا ہے اس لئے میں شانتی ہی لکھتا جا رہا ہوں تاکہ کوئی الجھاؤ پیدا نہ ہو آپ کے لئے میں نے شرف اور شانتی کے بیان بڑی تسلی سے لئے اور دونوں پر بہت جرہ کی تاکہ میرے سامنے وقوے کی مکمل اور واضح تصویر آ جائے اگر میں نے ان دونوں کے بیانات الگ الگ تحریر کیے تو یہ کہانی بہت طویل ہو جائے گی میں اپنے انداز سے یہ وقوہ سنا دیتا ہوں شانتی نرداز کو اس طرح چاہتی تھی جسے ٹوٹ کر چاہنا کہتے ہیں یعنی وہ اس پر دلو جان سے فیدہ تھی اس نے اپنے مستقبل کے خواب نرداز کی محبت پر تعمیر کر رکھے تھے اور اسے مکمل یقین تھا کہ نرداز اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جائے گا اور وہ اپنی نئی زندگی گزاریں گے شانتی نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ گھر سے کچھ زیور اور خاصی رقم چوری کر کے لے جا رہی تھی لیکن حالات نے اسی کروٹ بدلی کہ اس کے خواب ٹوٹ فوٹ گئے نرداز قتل ہونے سے بچ گیا اب تو شانتی انتقاماں بھی گھر سے بھاگ جانے پر تل گئی لیکن اسے گھر میں قیت کر دیا گیا وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف اتنی زیادہ بھڑک اٹھی کہ اس کا بس چلتا تو ان دونوں کو قتل کروا دیتی یا خود زہد دے دیتی یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گھر میں شانتی کو اچھوت کا دردہ دے دیا گیا تھا اور اسے مارا پیٹر بھی گیا تھا اس نے نرداز کے ساتھ رابط پیدا کرنے کے لیے اس غریب عورت رامو کو ہاتھ میں لے لیا اور اسے نکتے نام دیتی رہی رامو پیغام لے جاتی اور جواب لاتی رہی اور جس طرح پہلے میں نے سنایا ہے کہ نرداز نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا اور شانتی کی دنیا اندھیر ہو گئی اب تو وہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے وجود کو اس دنیا سے اٹھا دے چنانچہ اس نے آخری رکا لکھا اور آدھی راست سے کچھ پہلے گھر سے نکل گئی اس نے دریا میں کچھ جانے کی سوچی ہی نہیں اس کے ذہن میں ریلوے لائن تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس وقت ایک ریل گاڑی آتی ہے قصبہ گہری نین اور گہرے سکوت میں ٹوبا ہوا تھا شانتی چھپتی چھپاتی قصبہ کے ایک طرف سے باہر نکلی اور ریلوے لائن پر جا کر رک گئی وہاں سے ریلوے سٹیشن دور تھا وہ جہاں پہنچی تھی وہ ویران علاقہ تھا کچھ ہی دیر بعد ان جن کی روشنی نظر آنے لگی شانتی کی زندگی اتنی ہی رہ گئی تھی جتنی دیر میں ریل گاڑی اس تک پہنچنی تھی گاڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی اور شانتی ابھی پیچھے کھڑی تھی گاڑی قریب آئی تو شانتی پٹی کے قریب ہو گئی رات چاندنی تھی اور گاڑی اور قریب آگئی تو شانتی بلکل پٹی کے ساتھ ہو گئی اس میں اور گاڑی کے انجن میں چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے شانتی کو اپنے بازوں میں دبوچ کر پیچھے گھسیٹ لیا ریل گاڑی اپنی رفتار سے آگے نکل گئی شرفو نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنائے تھا کہ وہ کسی گاؤں سے واپس اپنے گاؤں کو چلا جا رہا تھا وہ پٹی سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ چاندنی میں اسے ایک عورت نظر آئی جو پٹی سے ہٹ کر پتھروں والی جگہ پن نیچے کھڑی تھی اس کی شرفو کی طرف پیٹ تھی ریل گاڑی قریب آئی تو اس عورت کو پیچھے ہٹ آنا چاہیے تھا لیکن وہ آگے کو ہو گئی گاڑی اور قریب آئی تو یہ عورت اور آگے ہو گئی شرفو اور تیز چل پڑا اس میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ یہ عورت خودکشی کرنا چاہتی ہے ورنہ اسے پیچھے آ جانا چاہیے تھا شرفو نے چند قدم دوڑنے کی رفتار سے اٹھائے اور لڑکی کو اس وقت پکڑ لیا جب انجن اس تک پہنچ چکا تھا پھر گاڑی نکل گئی تو شرفو نے شانتی کو چھوڑا شانتی نے گھوم کر شرفو کی طرف دیکھا تو اس پر برس پڑی ساتھی وہ رونے لگی وہ کہہ رہی تھی کہ شرفو نے مرنے سے بچا کر اس پر بہت ظلم کیا ہے شرفو دیکھ رہا تھا کہ یہ شہری لڑکی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور نوجوان بھی ہے شرفو نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں لیکن وہ کوئی پیداشی خنڈا اور پدماش یا جرائم پیشہ بھی نہ تھا پر غالب آگئے اس نے مسرسی محسوس کی کہ ایک لڑکی کو اس نے موت کے موں سے نکال لیا ہے شرفو تھا تو جرائم پیشہ لائن کا آدمی لیکن خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا اس حقیقت کو صرف پولیس والے ہی جانتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اوسط درجے کے انسان کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اسے فوراں احساس ہو گیا کہ یہ لڑکی اس پر شک کرے گی کہ اس نے اسے پوری نیت سے بچایا ہے یا اس کے حسن اور جوانی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی ہے ایک بات سننے لڑکی شرفو نے کہا میں نے تمہیں کسی پوری نیت سے نہیں بچایا نہ ہی تمہیں دیکھ کر میں نیت خراب ہوگی تم یقیناً اس شہر کی لڑکی ہو چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں خدا کے واسطے مجھ پر کوئی شک نہ کرنا تم مسلمان معلوم ہوتے ہو شانتی نے کہا تم نے خدا کا نام لیا ہے اور تم میں ہندو ہوں شانتی نے کہا کہ میرا گھلا گھونٹو میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی کچھ اور باتیں کہہ سن کر شرفو نے اس پر اپنا اعتماد جمع لیا اور اسے آمادہ کر لیا کہ وہ بتائے کہ وہ کیوں خودکوشی کر رہی تھی شانتی نے اسے ساری بات کھل کر بتا دی اور کہا کہ جو اس کی محبت کے دعوے کرتا اور قربانی دینے کی باتیں کرتا تھا وہ تو بے وفا نکلا اور ماں باپ کی طرف سے ایسی پھٹکار ملی جیسے وہ اسے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے شرفو نے اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں آؤ ذرا آگے چل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میں تمہیں اپنی بات سناوں گا شانتی قسم پرسی کے حالت میں تھی اور اس کے جذبات میں طوفان آ گیا تھا وہ اس کے ساتھ پٹری گروز کر کے آگے ایک درست کے نیچے جا بیٹھی شانتی نے شرفو کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا باپ اس علاقے کا بہت بڑا جاگیردار ہے اور اس کا اثر و رسوخ انگریز افسرول تک چلتا ہے شرفو نے کہا کہ وہ اس کے باپ کو جانتا ہے وہ بڑا مشہور جاگیردار ہے شرفو نے شانتی سے کہا کہ دنیا یہی پر ختم نہیں ہو جاتی اور زندگی کا انجام خودکشی نہیں ہونا چاہیے اس نے شانتی کو اپنی کہانی سنائی شرفو نے یہی کہانی مجھے بیان دیتے ہوئے سنائی تھی اور کہا تھا کہ میں انکوائری کر لوں اور اس کا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوگا میں آپ کو اپنے الفاظ میں شرفو کی یہ کہانی مختصرا سناتا ہوں شرفو نے شانتی کو یہ کہانی سنانے سے پہلے کہا کہ جس طرح شانتی اپنے چاگیردار باپ کی ستائی ہوئی ہے اسی طرح شرفو بھی ایک ہندو چاگیرداروں کے ہاتھوں دھودکارہ ہوا آدمی ہے شرفو متوسط طبقے سے ذرا کم درجہ کے خاندان کا فرد تھا باپ چھوٹی سی دکان دکانداری کرتا تھا اس کی دکان اس کے اپنے گاؤں میں تھی شرفو بچپن سے ہی دماغی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی چست اور چالاک لڑکا تھا اس نے چند جماعتیں پڑھ لی تھی اور مسجد میں قرآن بھی پڑھا تھا اس کی عمر باپ کا ہاتھ بٹا دے اور کھیلتے کتے ہوئے گزری تھی اور اس کی عمر انیت بھی سال ہو گئی شرفو کے باپ کی دوستی ایک سرکردہ ہندو کے ساتھ تھی ایک کم درجہ شخص کی دوستی ایک سرکردہ افراد کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی اور یہ فرق بھی تھا کہ شرفو کا باپ مسلمان تھا اور اس کا دوست ہندو تھا لیکن شرفو کے باپ نے سرکردہ ہندو کے دو تین ایسے کام کیے تھے کہ اس نے شرفو کے باپ کو اپنا دوست کہنا شروع کر دیا اس ہندو نے دیکھا کہ شرفو اپنے باپ کی دکان میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ شرفو کا الگ ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے اس نے ذریعہ معاش یہ بنایا کہ شرفو کو رائے سندرداد جیسے ہی ایک جاگردار کے ہاں ملازم رکھا دیا یہ ملازمت کچھ اس طرح تھی کہ وہ جاگردار کے گھر کچھ کام کاج کرتا تھا اور کھیتوں میں کام کرنے والے مزارعین پر بھی نگرانی کرتا اور ان کا کچھ حساب کتاب رکھتا تھا میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ شرفو بڑا سہین اور چست و چالک نوجوان تھا اس لئے جاگردار نے اسے اپنے ملازمین اور مزارعین میں ذرا اونچا مقام دے دیا تھا اس جاگردار کے ایک بڑی بیٹی شادی کے عمر کو پہنچ گئی تھی بہت ہی شوخ اور ناچنے کودنے والی لڑکی تھی وہ شرفو پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی شرفو سے وضاعتی کام لینے لگی وہ تو مہاراجوں کا خاندان تھا جس میں ہندووں والی ذہنی گھٹن نہیں تھی اور کوئی اخلاقی پابندیاں بھی نہیں تھی اس لڑکی نے آہستہ آہستہ شرفو کو اپنا دوست بنا لیا شرفو نے بتایا کہ اس لڑکی میں شرم و ہجاب والی کوئی بات نہیں تھی لڑکی کی شادی ہو گئی وہ ایک بڑا گاؤں تھا شادی اسی گاؤں میں ہوئی اور ایسے آدمی کے ساتھ ہوئی جو بہت بسورت اور بھدے جسم کا آدمی تھا اس کا قد تو کوئی تھا ہی نہیں بہت مشکل پانچ فٹ اور ایک دو انچ ہوگا پیٹ بہت بڑا ہوا اور پل پلے جسم کا جوان آدمی تھا اس کے مقابلے میں لڑکی بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن اچھی شکل و صورت اور گوری چٹی تھی شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال سے آئی تو بہت ہی نالا اور شاکی تھی یہ خامد اس سے نہ صرف یہ کہ اچھا نہیں لگا بلکہ اس کے دل میں خامد کے خلاف نفرت تیدا ہو گئی تھی شرفو کو اس نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اس خامد کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی اور اگر گزارنا ہی پڑی تو وہ دوستی کسی اور کے ساتھ لگا لے گی اس لڑکی کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جسم اور رنگ روپ سے بھیسا لگتا ہے لیکن بھیسا تو طاقت کی علامت ہے اس شخص میں تو طاقت ہے ہی نہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں پانی بھرا ہوا ہو اس لڑکی نے یہ جو کہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لے گی تو اس نے شرفو کو ہی اپنا دوست بنا لیا وہ سسرال میں دو چار دن ہی گزارتی اور ایک دو دنوں کے لیے اپنے مابب کے ہاں آجاتی تھی اس کے سسرال اسی گاؤں میں تھا اور ان کے گھر کوئی زیادہ دودھ بھی نہیں تھا اپنے مابب کے ہاں آ کر وہ شرفو کو بلا لیتی اور اس کے ساتھ نہایت بہودہ باتیں اور حرکتیں کرتی تھی شرفو ڈرتا بھی تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ وہ اس کے باپ کا نمک کھاتا ہے اور وہ نمک حرامی نہیں کرے گا لیکن شرفو کو اس لڑکی نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ وہ اسے صرف نہ صرف یہ کہ نوکری سے نکلوائے گی بلکہ اس پر یہ الزام بھی لگائے گی کہ شرفو نے اس کی عزت پر خملہ کیا ہے شرفو مجبوری کے تیز اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا اور لڑکی نے اسے چلا لیا وہ شرفو کو پیسے بھی دیتی رہتی تھی اس کا اصل خامن تو وہ تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس نے در پردہ شرفو کو اپنا دوست عزیز ترین بنا لیا تھا یہ تو بڑا ہی پرانا ٹراما ہے جو زمانہ قدیم سے ان خاندانوں میں کھیلا جا رہا ہے اور کھیلا جاتا رہے گا جن خاندانوں میں بے اندازہ دولت آ جاتی ہے ان خاندانوں سے عزت و عبرو رخصت ہو جاتی ہے شہساتیاں اپنے غلاموں کے ساتھ یہی کھیل کھیلتی ہیں اور اب امیر قبیر گھرانوں کی بالک لڑکیاں اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بھاگ نکلتی ہیں شرفو کا ایسی ہے ایک راج کماری کے ہاتھوں میں کھیلو نہ بن جانا کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں تھی ڈیڑ پونے دو سال بعد ڈیڑ پونے دو سال بعد جاگیدار کی اس بیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا ماں تو گوری چٹی تھی لیکن بچے کا رنگ شرفو کی طرح ساملا تھا بچے کے نقش و نگاہ نکھ رہے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ شرفو پہ گیا ہے چار پانچ مہینوں بعد عورتوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ یہ بچہ تو شرفو پہ گیا ہے یہاں سے شرفو کی بدبختی شروع ہو گئی بچے کی پیدائج سے چند مہینے پہلے ہی لڑکی کے خامد نے بھی شک و شبہ شروع کر دیا تھا کہ اس کی بیوی اسے تھوکہ دے رہی ہے اور غالباً اس کا یہ ملازم شرفو اس کے ساتھ ملوث ہے یہ شکو بننے لگا تو لڑکی کے گھر تک بھی پہنچا لڑکی نے شرفو کو بتایا تھا کہ اس کی گھر والے شک کرنے لگے ہیں لیکن لڑکی نے شرفو کو حوصلہ دیا کہ اس سے کوئی پوچھے تو دلیری سے جواب دے کہ یہ سب بکواس ہے لیکن بچے نے پیدا ہو کر پردہ ہی اٹھا دیا ایک دن لڑکی کے باپ نے شرفو اور اس لڑکی کو این موقع پر پکڑ لیا لڑکی کا باپ میرے خیال میں ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور انہیں موقع پر پکڑنے کی کوشش میں تھا اور ایسا ہی ہوا اس نے لڑکی کو صرف لانتان کی لیکن شرفو کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اسے اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا خوش میں آیا تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ آج ہی رات اسے غائب کر دو اور اس کی لاش کا بھی نشان نہ ملے شرفو کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا وہ اپنے گھر چلا گیا اور اکل روز جاگردان نے دو آدمی ساتھ لاکر شرفو کے باپ کی بھی پٹائی کروا دی اور کہا کہ لڑکا اس کے حوالے کیا جائے شرفو نے اپنی پٹائی اور بے زیتی تو برداشت کر لی تھی باپ کی پٹائی اس سے برداشت نہ ہو سکی لیکن وہ اتنے بڑے جاگردار پر جوابی حملہ کرنے کے قابل نہ تھا حملہ تو دور کی بات ہے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے قابل بھی نہیں تھا دو دوستوں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے برنہ جاگردار یا اس کی بیٹی کا خامند اسے مروا دے گا میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ہندووں کی اکثیریت کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی کسی مسلمان کو قتل کر کے پھیک دینا ہندووں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی شرفو کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا شرفو کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا تو وہ جاتا تو جاتا کہاں لیکن ظلم و تشدد اور پھر جان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگ نکلا پانچھے میل دور ایک گاؤں سے گزرا تو وہیں بیٹھ گیا اسے ایک مسلمان ملا جس سے اسے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی مسلمان کیسانوں کی ہے شرفو نے اسے وہ سب سنا ڈالی جو اس پر بیٹی تھی اس دوران گاؤں کے تین چار آدمی وہاں آن بیٹھے اور سب نے شرفو کا رونا سنا اور وہ مشتہل ہو گئے لیکن ان کا اشتیال ہندووں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہی کھٹے بیٹھ کر اور ادھر ادھر دیکھ کر ہندووں کو برا بھلا کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا اور دل کا غبات نکال لیا اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا اسے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا فلاں گاؤں سے بھاگ آیا ہے اور بھاگنے کی وجہ یہ ہے شرفو کے آنسو بہے جا رہے تھے اور وہ کہتا تھا کہ وہ جائے تو جائے کہاں اس آدمی نے جو ابھی آیا تھا کچھ بھی نہ کہا جھک کر شرفو کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا ایک گھر میں لے جا کر ایک ادھر عمر آدمی کے پاس پٹھا دیا اور کہا کہ اس کی کہانی سنو شرفو نے اسے بھی وہ سنا دی جوز پر پیتی تھی اس شخص نے اس کے سرپا خات پھیرا اور کہا کہ مد خبرا بچے تو اب میری پناہ میں ہے اس طرح شرفو کا تعرف کمالے ڈھاکو سے ہوا اور کمالے نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا شرفو نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ کمالے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جیسے وہ اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ شرفو اقلو اور خوش کے لحاظ سے کتنے پانی میں ہے شرفو تھا ہی ذہین اور خوشیار اور بہت ہی سمارٹ نوجوان تھا سمجھ گا کہ یہ نوجوان اس کے کام آسکتا ہے اور اسے پنہ ملے کر کچھ فائدہ ہی ہوگا کمالہ ڈھاکو سلطانہ ڈھاکو اور اس قسم کے تاریخی حیثیت والے ڈھاکو کی سطح کا آدمی نہیں تھا لیکن بڑا استاد قسم کا ڈھاکو تھا اور دور دور تک اس کا نام جانا پہچانا جاتا تھا شرفو کو جب کمالے کے اصلیت معلوم ہوئی تو وہ گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہوا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے شرفو جب مجھے بیان دے رہا تھا تو اس سے تقریباً تین سال پہلے وہ کمالے کے پاس پہنچا تھا کمالے کے ہاں پہلی شام اس نے جو کھانا کھایا وہ اس نے کبھی خام میں بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ کھایا تھا کمالے کے تین چار آدمی بھی کھانے پر ساتھ تھے اور سب سے ہی شرفو کا تعرف ہوا کمالے کی بیوی ایک خوبصورت عورت تھی جو سراپا محبت پیار اور شفقت تھی شرفو وہیں کا ہوگے رہ گیا ان تین سالوں میں شرفو نے ڈکیتی کی پانچ وارداتوں میں شمولیت کی تھی اور کمالے نے اسے اپنے گینگ کے لیے ہلیا سے فٹ پایا تھا تھانے دار کے حیثیت سے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے ان وارداتوں کی تفصیلات پوچھتا ان میں سے بعض وارداتیں آدم پتہ کا رات دے دی گئی تھی یعنی کوئی سراغ نہیں ملا تھا کہ یہ وارداتیں کس نے کی ہیں میں اپنے نمبر بنانے کے لیے ان پارداتوں کے متعلق شرفو سے بیان لے کر ان ملزموں کو گرفتار کرا سکتا تھا لیکن میں نے شرفو سے ایسی کوئی بات نہ پوچھی اس کی وجہ میں نے اسے یہ کہا کہ وہ جب مجلسٹیٹ کو اپنا بیان دے گا تو یہ بات بیان میں ہر کس ہر کس شامل نہ کرے کہ وہ گھر سے بھاگا تھا یا کیوں بھاگا تھا اور وہ کمالے ڈاکو کے ساتھ رہ رہا تھا میں نے اس پر یہ پردہ صرف اس لیے ڈالا تھا کہ یہ کیس ہندو مسلم کشیدگی کا کیس بن گیا تھا ایک مسلمان کی حیثیت سے میں شرفو کو بچانا اور ہندووں کو سلیل کرانا چاہتا تھا رائے سندرداز کو تو میں نے عدالت میں خراب کرنے کا اہد کر لیا تھا شرفو نے یہ ساری بات شانتی کو ریلوے لائن سے کچھ دور بیٹھ کر بڑے جذباتی انداز سے سنائی اور اسے کہا کہ اب وہ اپنی دنیا کا شہزادہ ہے اس نے شانتی سے نہ کہا کہ وہ اس سے اس کے ساتھ چلی چلے شانتی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شرفو نے اسے ایسی ترقیب دی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور وہ اسے احش کروائے گا شانتی نے یہ کہا تھا کہ وہ شرفو کی ساری داستان سے متاثر ہو گئی تھی اور جب بعد اس کے باپ جیسے ایک جاگردار کے سامنے آئی تو شانتی کی جذبات مشتہل ہو گئے شرفو شانتی کو دراصل یہ بتا رہا تھا کہ مر جانا کوئی حل نہیں اور نہ ہی کوئی بہدری ہے بہدری یہ ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کو زندہ رہ کر دکھائے شانتی نے اسے کہا کہ وہ تو مرد ہے اور مرد کئی راستے نکال سکتا ہے اور خطرے بھی مول لے سکتا ہے لیکن ایک عورت میں اتنی حمد نہیں ہوتی اور عورت جب اس کی طرح اکیلی اور بے سہارا اور بے وسیلہ ہو تو وہ سوائے مرنے کی کچھ بھی نہیں کر سکتی اس طرح ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور شرفو اسے قائل کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے شانتی نے اپنے بیان میں مجھے کہا کہ وہ شرفو کے کردہ سے بہت متاثر ہوئی وہ تو ڈاکوان کا ساتھی تھا اور اس نے صاف کہا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ایسے پت کردار آدمی کو ایسی نوجوان اور حسین لڑکی مل گئی تھی جو اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھی اس شخص سے کچھ اور ہی توقع تھی لیکن وہ اتنی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا کہ شانتی کو اگر وہاں خراب نہ کرے تو ورغلا اور بہلا پسلا کر ساتھ لے جائے شرفو کوئی بڑا آدمی تو تھا نہیں پچیس سال کے لگ بک تو اس کی کل عمر تھی شانتی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور اس نے اپنے آپ کو شرفو کے حوالے کر دیا اگر میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو دو شرطیں ہیں شرفو نے شانتی سے کہا تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور پھر ہماری بقائدہ شادی ہوگی اور تم باقی عمر میرے ساتھ لنے امبھا ہوگی میں تمہیں کوئی خواب نہیں دکھا رہا یہ بادہ کرتا ہوں کہ شہزادیوں جیسی زندگی گزار ہوگی اختصار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں ان دونوں کے بیانات کو یہیں پر ختم کر دوں گا پھر شانتی شرفو کے ساتھ چلی گئی اور شرفو اسے وہاں سے سیدھا کمالے کے گاؤں لے گیا شرفو کو یہ لڑکی مفت اور بلا تردد مل گئی تھی اور کمالہ شرفو کا استاد ہی نہیں بلکہ روحانی باپ تھا وہ شرفو سے کہہ سکتا تھا کہ ایک دو دن لڑکی کو اس کے پاس رہنے دے لیکن کمالے نے لڑکی سے پوچھ کر یہ یقین کر لیا کہ لڑکی اپنی رضا اور رغبت سے شرفو کے ساتھ آئی ہے پھر اس سے پوچھا کہ وہ اپنی مرضی اور آزادی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے یا قسم پرسی اور خوفزدگی کے عالم میں شانتی نے اسے بتایا کہ شرفو نے اسے ایسی کوئی ترغیب اور کوئی لالچ نہیں دیا نہ اسے خوفزدگ کیا تھا اس نے صاف کے دیا کہ وہ مسلمان ہو جانے میں ہی تسکین اور اتمنان سمجھتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے شرفو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے کمالے نے شانتی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا وہ دو دنوں بعد کمالے نے گاؤں کے مولوی کو اپنے گھر بلایا اور تین چار موزز آدمی بھی کھٹے کیے اور سب سے پہلے شانتی کو مولوی نے ہلکہ بکوش اسلام کیا اور اس کے بعد اس کا نکاح شرفو کے ساتھ پڑھوا دیا ان دونوں کو اس نے اپنے گھر نہ رکھا بلکہ اس گاؤں میں بھیج دیا جس گاؤں سے یہ دونوں پکڑے گئے تھے شانتی جب وہ اپنا بیان دے چکی تو میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر اس سے پوچھا تھا کہ وہ اس نئی زندگی کو کیسا محسوس کر رہی ہے وہ امیرانہ تھاٹ بارٹ میں جنی پلی اور جوان ہوئی تھی لیکن اسے اس سے بلکل اُلر زندگی ملی جرائم پیشہ خامد اور دہاتی ماحول شانتی نے کہا کہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اسی دہاتی ماحول میں خوش ہے اور اسے اپنی وہ امیرانہ زندگی یاد آتی ہی نہیں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا پھر اس نے کہا کہ وہ اپنے آپ میں تلقیس ہی کبھی کبھی ضرور محسوس کرتی ہے کہ اسے دھتکارہ گیا تھا شرپو کی وہ بہت تعریفیں کرتی تھی شرپو نے اسے جذباتی طور پر بڑی خوبصورت بنا دی تھی میں نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے الگ الگ لیے ہوئے بیانات ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تو میں نے دونوں کو اکھٹا بٹھایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں اور بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ کوٹ میں کیا ہوگا اور وہ کیا کریں کوئی تھانے دار اس طرح نہیں کرتا لیکن مجھے ان دونوں کے ساتھ ذاتی دلچسپی تھی دوسری بات یہ کہ میں شانتی کے باپ کو عدالت میں شم ساک کروانا چاہتا تھا شرپو کو میں نے حوالات میں بند کر دیا اور شانتی کو روکے رکھا قصبے کے ایک موسیس مسلمان کو تھانے بلوایا اسے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ کبھی کبھار تھانے سلام دعا کے لیے آیا بھی کرتا تھا میں نے بقاعدہ تحریر لکھ کر اور اس کے دستقات کروا کے شانتی کو اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اپنے گھر رکھے اور جب میں اطلاع دوں اس سے اور اسے مجسٹیٹ کی عدالت میں حاضر کریں قانون میں اس کارروائی کا خاص طریقہ لکھا تھا اور میں نے اس کے این مطابق کارروائی کی تھی مجھے بتایا گیا کہ شرپو کا چچا آیا بیٹھا ہے میں نے اسے بلا لیا اس نے کہا کہ شرپو اس کا بھتیجہ ہے اور وہ اس اطلاع پر آیا ہے کہ شرپو کو گرفتہ کر لیا گیا ہے میں نے اسے دو چار باتیں پوچھیں تو پتہ چل گیا کہ یہ شرپو کا چچا نہیں بلکہ کمالے ڈاکو کے گینگ کا آدمی ہے میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں اور وہ شرپو کا چچا نہیں میں کچھ خوش بھی ہوا کہ شرپو کا کوئی فارث آ گیا ہے جو اس کے لیے مددکار ثابت ہوگا میں نے اس شرپ سے کہا کہ کل علاقہ مجسٹیٹ کے عدالت میں پہنچ جائے اور کوئی معمولی صحیح وکیل کر کے سمانت کروالے اسے یہ کہہ دیا کہ شرپو کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا اور دوسری پیشی پر وہ رہا ہو جائے گا میں نے پیچھے ایک اور ضروری دستاویز کا ذکر نہیں کیا وہ یہاں کرتا ہوں یہ تھا شرپو اور شانتی کا نکانامہ یہ میں نے اس کی گھر سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ صحیح اور قانونی نکاح کا کاغذ تھا اس قصبے میں درجہ اپل مجسٹیٹ نہیں ہوا کرتا تھا مجسٹیٹوں کی عدالتیں اور سیشن کورٹ اٹھارہ انیس میل دور شہر میں تھی آپ نے آج کل کورٹوں میں دیکھا ہوگا کہ کئی کئی مہینے مقدموں کے چالان عدالتوں میں پیش نہیں کیے جاتے ہمارے وقتوں میں چالان نہای جلدی پیش کرنا پڑتا تھا پھر بھی کچھ دن لگ ہی جایا کرتے تھے لیکن میں نے اتنی تیزی دکھائی کہ اسی روز ایف آئی آر کے مطابق شرپو کا چالان تیار کر لیا اور اگلے ہی روز شرپو اور شانتی کو ساتھ لے کر کورٹ میں پیش کر دیا اور چالان بھی مجلس ٹیٹ کے آگے رکھ دیا میں اے ایس آئی کو بھیج سکتا تھا کیونکہ پہلی پیشی پر عموماً کوئی کارروائی نہیں ہوا کرتی لیکن اس بار میں خود گیا تھا کہ مجلس ٹیٹ کو صحیح صورتحال بتا سکتا اور ایسی صورتحال پیدا کر سکوں کہ مجلس ٹیٹ جلدی سے جلدی اس کیس کو نمٹا دے میں نے مجلس ٹیٹ کو کیس کی نویت بتائی اور پھر نکا نامہ پیش کر کے کہا کہ میں نکا پڑھنے مولوی کو اور دونوں گواہوں کو پیش کروں گا مجلس ٹیٹ نے شرپو اور شانتی سے پوچھا کہ وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں شانتی فوراں بولی کہ وہ ابھی بیان دینے کے لیے تیار ہے مجلس ٹیٹ اسے اپنے چیمبر میں لے گیا اور اپنے طریقے کے مطابق بیان دیا پھر اس نے شرپو کا بیان دیا اس نے ایک ہفتے کی اگلی پیشی کی تاریخ دے دی وہ آدمی جتھانے میں شرپو کا چچا بن کر آیا تھا اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں موجود تھا وکیل نے زمانت کی درخواست پیش کی اور میں نے اس کی مخالفت نہ کی بلکہ ایسے اشارے دیئے کہ زمانت ہو جانی چاہیے میں دیکھ رہا تھا کہ مجلس ٹیٹ کا ذہن بلکل صاف تھا اور اس کیس میں کوئی علچاؤ تھا ہی نہیں شرپو کی زمانت ہو گئی اور شانتی نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اپنے خامد کے ساتھ جائے گی مجلس ٹیٹ نے اسے شرپو کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی شانتی کا باپ عدالت میں موجود تھا اس کے موزے کوئی بات نکلی ہی نہیں ادلی پیشی پر میں نے نکاح خان اور دو گواہوں کو جنہوں نے نکاح نام پر دستخط کیے تھے عدالت میں پیش کر دیا ایک ہی دن تینوں کی گواہیاں بھوگت گئیں اور مجلس ٹیٹ نے فیصلے کے لیے تین دنوں کی تاریخ دے دی اس روز شانتی کا باپ کچھ بولا لیکن مجلس ٹیٹ نے اسے نہ بولنے دیا اور کہا کہ اس کی بیٹی بالک ہے اور وہ عدالت میں بیان دے چکی ہے کہ اسے کسی نے اقویٰ نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی اور اپنی رضا اور رقبت کے ساتھ مسلمان ہوئی اور شرپو کے ساتھ شادی کر لی اس طغیصہ کا واحد گواہ شانتی کا باپ تھا اگلی پیشی پر مجلس ٹیٹ نے شرپو کو پری کر دیا فیصلے میں لکھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی اور وہ بالک ہے اور اپنے مطالق خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے شانتی کا باپ مو لٹکائے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا شرپو اور شانتی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ اپنے آپ کو ہندووں سے بچا کر رکھنا اب تو میں صحیح معنیوں میں خوش تھا کہ شانتی کا کیس ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ہے اور مجھے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ ہندووں کو بہت بری شکست ہوئی تھی لیکن میری خوشی چند دن ہی رہی ایک صبح شانتی کا باپ بہت بری جذباتی حالت میں تھانے میں آیا میں ابھی تھانے نہیں پہنچا تھا وہ مجھے گھر سے بلوانا چاہتا تھا لیکن میرے سٹاف کے آدمیوں نے اسے کہا کہ وہ آنے ہی والے ہیں اور وہ انتظار کرے میں تھانے کے آتے میں داخل ہوا کیوں آ گیا ہے مجھے یہی توقع تھی کہ کوئی اور ڈراما تیار کر کے لائیا ہے اور یہ مجھے خوار کر کے ہی رہے گا میں ذرا تیز قدم اٹھا تھا اس تک پہچا وہ اٹھ کر اور ذرا آگے ہو کر مجھے ملا اس کا انداز اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر کوئی نئی مصیبت نازل ہوئی ہے میں تو لٹ گیا راؤ صاحب اس نے بڑی ہی مقموم اور ہاری ہوئی آواز میں کہا رات میرے گھر ایسا ڈاکہ پڑا ہے کہ گھر کا صفایہ ہو گیا ہے یہ سن کر سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس شخص کے گھر کا صفایہ ہوا ہے دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ یقینا انتقامی واردات ہے اور یہ شانتی نے کروائی ہوگی پھر بھی میں نے ظاہری طور پر بہت ہی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھایا اس نے اس واردات کی تفصیل یہ سنائی کہ آدھی رات کے وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اس کی آنکھ کھل گئی اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نوکر دیوڑی میں سویا کرتا تھا اور ضرورت پڑھنے پر دروازہ نوکر ہی کھولتا تھا یہ جاگردہ کچھ حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت کون ہو سکتا ہے اتنے میں سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں اور اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک آدمی نہیں بلکہ زیادہ ہیں یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ڈاکو ہوں گے البتہ یہ سوچا کہ یہ جو کوئی بھی ہیں وہ سہن میں کیوں آگئے ہیں اور نوکر نے انہیں بیٹھنے والے کمرے میں کیوں نہیں بٹھایا وہ خود اٹھا اور دروازہ کھول کا باہر نکلا تو اس کے مہو پر ٹارچ کی روشنی پڑی آنے والوں میں سے ایک نے نوکر سے کہا کہ لائٹ جلاو نوکر نے لائٹ آن کر دی تب جاگردان نے تب جاگردان نے دیکھا کہ وہ چار آدمی تھے ان کے چہرے اور سر سانفوں میں لپٹے ہوئے تھے ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں ایک کے ہاتھ میں ریولور تھا اور باقی تینوں کے پاس خنجت تھے ریولور والے نے آگے بڑھ کر چاکی دار کا بازو پکڑ لیا گھر میں جو کوئی بھی ہے سب کو جگہ کر ایک کمرے میں کھٹا کر دو اس ڈاکو نے کہا کسی نے اونچی آواز نکالی تو یہ ریولور دیکھ لو بغیر اطلاع ریولور فائر ہوگا دوسرے تین آدمی برامتے میں کمروں کے دروازے دیکھ رہے تھے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ ہے وہ دروازہ مختصرا پکوا یوں ہوا کہ چاکی دار نے گھر کے افراد کو جگہ کر ایک کمرے میں کھٹا کر لیا اور ڈاکو اندر آ گئے نوکرکو بھی انہوں نے گھر کے افراد میں کھڑا کر دیا اور سب سے کہا کہ کوئی بھی موں سے آواز نہ نکالے ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پوچائیں گے اگر مننے کا ارادہ ہے تو شور مچا لو وہ ہندو تھے جو ڈاکووں سے ایسے ڈرے کہ شانتی کی ماں تو چکرا کر گر پڑی ہندووں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ڈاکو کی دہشت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈر کر ہونٹ سی لیتا جاگردار سندر داس نے مجھے بتایا کہ یہ چاروں اسی کمرے میں گئے جہاں ٹرنک اور اٹیچی کے سوخیرہ رکھے ہوئے تھے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان میں سے کسی نے بھی اسے یہ نہیں کہا کہ ٹرنکوں کی چاپیاں دے دو یا سیف خودی کھول کر مال ہمارے حوالے کر دو یا یہ کہ بتاؤ مال کہاں ہے اس کی بجائے وہ چاروں اس کمرے میں گئے جیسے وہ اس گھر سے اچھی طرح واقف تھے اس کمرے میں ان کی آوازیں آتی رہیں سندر داس نے بتایا کہ اسے ایک آواز یہ سنائی دی سبز رنگ والا صندوق دیکھو اور باہر نکال لو پھر وہ آدمی اس کمرے میں آیا جس میں گھر کے تمام افراد اکھٹے کھڑے کامپ رہے تھے اس نے ایک دیواری علماری کھولی اور اس کے ایک شیلف میں سے کپڑے باہر پھینکے اور ان کے پیچھے رکھا ہوا چاپیوں کا گچھا نکالا اور پھر ٹرنکوں والے کمرے میں چلا گیا ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ زیفرات رقم اور قیمٹی کپڑے کون کون سے ٹرنک میں ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ چابیاں کہاں رکھی ہیں وہ گچھا ایک ڈاکو بغیر ڈھونڈے صحیح جگہ سے نکال کر لے گیا چمڑے والا بڑا اٹیچی کیس کھولو اس کمرے سے یہ آواز باہر آئی وہ سارے کپڑے نکال کر سب صندوق میں ڈال لو تم جانتے ہو میں کون سے کپڑے کہہ رہا ہوں اس طرح ڈاکو پندرہ منت کے اندر اندر ایک صندوق ذرا بڑا اور ایک صندوق چھوٹا اٹھا کر گھر سے نکل گئے جاتے جاتے ریبولور والا ڈاکو رک گیا اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ کمی سے کم آدھے گھنٹے وہ شور نہ کریں اگر ان میں سے کسی نے اونچی آواز بھی نکالی تو آج نہیں تو کل یا پرسوں تک مارا جائے گا جاگیدار صندوق داس نے مجھے بتایا کہ انہی صندوقوں میں اس کی ساری دولت تھی سارے زیورات انہی میں تھے اور رقم بھی انہی میں تھی ایک بات بتائیں رائے صاحب میں نے پوچھا وہ جو آپ نے آواز سنی تھی بہت ہی قیمتی کپڑے ہوں گے وہ شانتی کا اٹیچی کیس تھا صندوق داس نے حکارت آمیز لہجے میں کہا اسے نئے سے نئے اور ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کپڑا خریدنے کا بہت شوق تھا اس اٹیچی کیس میں کسی کی بڑی قیمتی ساریاں اور سوٹ اور سلے ہوئے کپڑے بھی تھے اور انسلے کپڑے بھی میں فوراں سمجھ گیا بلکہ یوں کہیں کہ میرے شک کی تصدیق ہو گئی کہ یہ واردہ شانتی نے کروائی ہے لیکن میں سندر داس کے موٹے مغز پر حیران ہوا کیسے یہ شک نہ ہوا کہ اس کی اپنی بیٹی نے گھر بھیدی کا کام کیا ہے عام ذہن کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ ڈاکو آئے اور بغیر کسی کی رہنمائی کے اسی کمرے میں گئے جس میں ٹرنک رکھے تھے اور ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ سبز رنگ والا ٹرنک الگ کر کے اٹھا لو پھر انہوں نے یہ پوچھے بغیر کے چابیاں کہاں ہیں خود ہی علماری سے کپڑوں کے پیچھے سے چابیاں نکال لیں ڈکیتی کی کامیاب پارداتیں گھر بھیدی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ممکن تب ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکو گھر والوں کو دھرا دھمکا کر چابیاں لیتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں ہے اس ڈکیتی میں بھی یقیناً گھر بھیدی شامل تھا اور وہ صرف شانتی ہو سکتی تھی میں نے سندرداز کو ایسا اشارت دیا ہی نہیں کہ یہ اس کے اپنی بیٹی نے اس پر جوابی حملہ کیا ہے اور یہ بارتات کمالی ڈاکو کے گینگ کی ہے اور ان چاروں میں شرکو بھی ہوگا میں نے مہرد ہیڈ کانسٹیپل کو بلا کر ایف آئی آر تحریر کرائی اور سندرداز کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا میں نے نوکر سے گھر کے افراد سے اور سندرداز سے پوچھا کہ کسی نے ڈاکو میں سے کسی کی شناخت کی ہوگی سب نے کہا کہ ان کے چہرے دھاپے ہوئے تھے وہ صرف یہ بتا سکے کہ انہوں نے کپڑے کس قسم کے پہن رکھے تھے اور رنگ کیا کیا تھے میں بارتات والے کمرے میں گیا اور ٹرنگ دیکھے چاویوں کا گچھا فش پر پڑا تھا اور چملے والا اٹیچی کیس بھی فش پر پڑا اور کھلا ہوا تھا اس میں سے کچھ کپڑے فش پر پکھرے پڑے تھے اور یہ سب استعمال شدہ اور ذرا پرانے کپڑے تھے سندرداز کی بیوی نے بتایا کہ جو کپڑے گئے ہیں وہ سب نئے اور قیمتی تھے میں نے یہ اٹیچی کیس اپنے قبضے میں لے لیا اس پر مجھے توقع تھی کہ کھولنے والے ڈاکو کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے اتفاق سے اس اٹیچی کیس پر ہلکی ہلکی گرد پڑی ہوئی تھی اور اس پر مجھے صاف نشان نظر آئے نظر نہ آتے تو بھی ہر تھانے میں ایسا انتظام موجود ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والے نشانات ایک خاص کاغذ پر منتقل کر لیے جاتے ہیں میں نے وہاں اور جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا اور جاگیدار کی بیٹھک میں بیٹھ کر جو کارروائی تحریری یا زبانی کرنی تھی وہ کی اور خوجی کو ساتھ لے کر باہر نکلا اس زمانے میں خوجی بہت ہی مددکار ثابت ہوتے تھے وہ تو ایسے ماہر تھے کہ منظموں کے ٹھکانوں تک پہنچا دیتے تھے آج کل تو خوجی ناپید ہی ہو گئے ہیں میرے علاقے کا خوجی بہت قابل اور تیز نگاہ آدمی تھا میں جاگیدار کے گھر سے نکلا تو مجھے کوئی سوچ نہیں رہی تھی کہ کس طرف جاؤں جہاں مجھے کوئی کھرا مل جائے سندرداز کی گلی سے ایک اور گلی ملتی تھی جو ذرا آگے جا کر کھیتوں میں پہنچا دیتی تھی میں نے سوچا کہ قسمے سے نکلنے کا قریبی راستہ یہی ہے دو تین اقلبن سے آدمیوں نے میری مشکل ذرا آسان کر دی انہوں نے بتایا کہ کھیتوں میں انہوں نے فصل رندی ہوئی دیکھی ہے اور صاحب پتہ چلتا ہے کہ اس فصل سے چار پانچ آدمی گزرے ہیں میں کھیتوں والی گلی میں سے گزر کر کھیتوں میں گیا وہ آدمی ٹھیک کہتے تھے فصل بمشکل دو یا زیادہ سے زیادہ اڑھائی فٹ اوپر اٹھی تھی یہ گندم کی فصل تھی گلی کی سطح ذرا اونچی اور کھیت ذرا نیچے تھے گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر صاف نظر آتا تھا کہ ان کھیتوں میں سے کچھ آدمی گزرے ہیں وہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے عام لوگ مڈیروں پر چلا کرتے ہیں خوجی پہلے کھیت کے اندر چلا گیا اور فصل میں جھکت دیکھتا اگلی مڈیر تک جا پہنچا اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا اور میں اس کے پاس چلا گیا اس نے کھرے دیکھ لئے تھے سمجھنے والی بات یہ تھی کہ یہ ڈاکو ہی ہو سکتے تھے انہیں بھاگنے کی جلدی تھی اس لئے مڈیروں پر نا گئے اس کی وجہ فصل میں سے گزرتے تو راستہ چھوٹا ہو جاتا کھیتوں سے آگے ہندووں کا مرگھٹ تھا وہاں بھی بجھے بجھے سے کھرے نظر آئے اور اس طرح کھوجی مجھے خاصی دور تک لے گیا آگے ایک ندی آگئی اور اس کنارے وہ کھرے پھر نظر آئے جو لکڑی کے پل کی طرف جا رہے تھے اور پل تک ختم ہو گئے صاف پتہ چلتا تھا کہ ڈاکو پل پر سے گزر کر آگے گئے ہیں پل کے پار چلے گئے وہاں سے ایک چوڑی پکڈنڈی گزرتی تھی جس سے ٹانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ گزرتی تھی پکڈنڈی کے کنارے کچھ جگہ خالی تھی یعنی وہاں کوئی فصل یا سبزہ یا درخ نہیں تھا وہاں جو زمین پر نشانات تھے وہ واضح تھے ایک ٹانگہ رکا تھا اور انسانی نقوشے پا یا کھرے ایک دوسرے میں گڑ مٹ تھے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی ٹانگہ پہلے سے کھڑا تھا یا ہو سکتا ہے کہ روکا گیا ہو اور ڈاکو ٹانگے میں سوال ہوئے اور چلے گئے اس سے آگے جانا کوئی فائدہ مند نہیں تھا اتنا پتہ چل گیا کہ ڈاکو کس رخ کو گئے ہیں میں ایک بات خوجیوں کی متعلق کہنا چاہوں گا خوجیے سے کمالات دکھاتے تھے کہ اس فن کو نہ جاننے والے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے وہ ایسے رات سناتے تھے جیسے سمین نے انہیں اپنی زبان سے یہ بات بتائی ہو اس بارداد کی تفتیش میں میرے ساتھ جو خوجی تھا اس نے نتی کے پل تک دو جگہوں پر مجھے کھرے دکھا کر کہا کہ یہ جس آدمی کا کھرا ہے اس وقت بڑا ٹرنک اس آدمی کے سر پر ہے اور یہ دوسرا کھرا ہے اس کے سر پر چھوٹا ٹرنک ہے آگے جا کر اس نے دو کھرے مزید دکھائے اور کہا کہ بڑے ٹرنک والا پیچھے رہ گیا اور چھوٹے ٹرنک والا دائیں طرف گیا ہے خوجی دراصل کھرے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ شخص نے کوئی پزن اٹھا رکھا ہے شاید آپ یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بار ایک عورت کا کھرا اٹھاتے ہوئے ایک خوجی نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے آخر وہ عورت پکڑی گئی تھی اور پتہ چلا کہ وہ واقعی حاملہ تھی یہ خوجی بلکل جانگلی اور انپڑھ ہوتے تھے انگریزوں نے تو انہیں بے ساختہ خراج تحسین پیش کیا تھا پنجاب میں زلہ ساہیوال کے خوجی اور بھاولپور کے سہرہ کے خوجی سارے ہندوستان میں خصوصی شورت رکھتے تھے میں اتنا جان گیا کہ ڈاکو میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کے کسی گاؤں کے ہیں یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ پورا شک کمالے ڈاکو پر تھا اور گھر بھیدی کا کام شانتی نے کیا تھا یہ صحیح ہے کہ میں شانتی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈکیتی اور اتنی بڑی واردات کو گول کر دوں یہ بھی دیکھیں کہ ڈکیتی کس کے گھر میں ہوئی تھی اگر میں ذراسی بھی کوتا ہی کرتا تو یہ شک میرے بالائی انگریز افسروں کے پاس جا کر مجھے الٹا لٹکا دینے کا حکم لے آتا میں اگلی صبح سویرے سویرے چل پڑا اور ساتھ والے علاقے کے تھانے میں چلا گیا پہلے بتایا کہ وہاں کا ایسے چو ایک ہندو سب انسپیکٹر تھا اسے ساری باردات سنائی اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ مجھے اس کے علاقے میں ہیں اور یہ باردات کمالے کی ہے اس ہندو سب انسپیکٹر نے اسی وقت اپنے پانچ چھے کانسٹیبلوں اور ایک ہیٹ کانسٹیبل کو تیار کیا ہندو سب انسپیکٹر نے کہا کہ ابھی چلو کمالے کے گاؤں پر چھاپا مارتے ہیں ہم گئے کمالے کا گاؤں تقریباً تین میل دور تھا وہاں پہنچے تو کانسٹیبلوں کو گاؤں کے دیز کھڑا کر دیا اور کمالے کے گھر چاہ دھمکے کمالہ گھر میں مل گیا اس کی خانہ تلاشی لی کھلی پر بھینس بندی تھی کھلی بھی کھنگال ڈالی وہاں سے کچھ بھی نہ ملا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ واردات کمالے نے نہیں کی یہ ہندو سب انسپیکٹر کمالے کے دو ساتھیوں سے واقف تھا ان میں ایک اسی گاؤں میں رہتا تھا وہ بھی گھر مل گیا اور اسے بھی پکڑ لیا اور دونوں کو تھانے لے آئے ہندو سب انسپیکٹر نے دونوں کو میرے حوالے کیا اور میں انہیں اپنے تھانے میں لے آیا ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کی تفتیش انتہائی مشکل ہوتی ہے بڑے تجربے کار اور منجھے ہوئے اسپیکٹر بھی ہار جاتے ہیں انگریز کسی پولیس آفیسر کو ترقی دیتے وقت یہ دیکھتے تھے کہ اس نے ڈکیتی اور چوری کی کتنی وارداتوں کی تفتیش کی ہے میں اب اسی مشکل تفتیش میں پھنس گیا تھا سراغ تو صحیح ملا تھا لیکن جن دو ملزموں کو میں پکڑ لیا تھا ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور ان کے گھروں سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا تھا ہمارے پاس اس قسم کے مشتبوں یا ملزموں کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا تھا جیسے پولیس کی زبان میں تھرڈ ڈگری یعنی تشدد یا ایزارہ سانی کہتے ہیں میں نے کمالہ کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ باردات اس نے خود کی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کروائی ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ گھر بھیدی شانتی تھی کمالہ اتنا دھیٹ اور پختہ کار ڈاگو تھا کہ میری اس بات کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکرہت آگئی مجھے یہی توقع تھی کہ وہ صرف باتوں سے نہیں مانے گا اس کے ساتھی کو الگ بٹھا کر سمجھایا کہ وہ مان جائے اور میں اسے فادہ ماف کواب بنا لوں گا لیکن اس نے بے گناہی اور مظلومیت کی ایسی ایکٹنگ کی کہ میں تھانے دان نہ ہوتا کوئی عام شہری ہوتا تو مجھے اس پر رحم آ جاتا اور میری جیب میں جتنے بھی پیسے ہوتے وہ میں اسے دے دیتا میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ شک ایکٹنگ کر رہا ہے میں نے دونوں کو ایس آئی اور ایک پرانے ہیٹ کونسٹیبل کے حوالے کر دیا دونوں تھرڈ ڈگری کے ماہے تسلیم کیے جاتے تھے میں نے انہیں کہا کہ فوراں ہی انتہا تک نہ پہنچیں بلکہ پہلے تھوڑا تھوڑا تشدد کریں اور اس کے بعد آخری سٹیج والی ایزہ رسانی تک پہنچ جائیں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں ان وقتوں میں ڈکیتی ایک پاقیدہ پیشہ تھا جس طرح کفل شکنی نقب زنی اور چوری وغیرہ الگ الگ پیشے تھے کوئی جرائم پیشہ جب بھولا ہو جاتا تو وہ اپنی اولاد کو اسی لائن پر ٹریننگ دیتا تھا اور فغر سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا باپ کا نام روشن کرے گا ان جرائم پیشہ لوگوں کو معلوم تھا کہ کبھی پکڑے گئے تو پولیس تشدد کی انتہا کر دے گی چنانچہ جہاں یہ لوگ جرائم کی ٹریننگ حاصل کرتے تھے وہاں اپنے جسموں کو پتھر بھی بنا لیتے تھے یہ اس طرح کہ اپنے جسموں پر وہ تشدد کرواتے اور انتہا درجے کی ایزائیں پرداشت کرنے کی پریکٹس کرتے رہتے تھے آپ کو شاید معلوم ہو کہ نامی گرامی باکسر باکسنگ کی ٹریننگ تو حاصل کرتے ہی ہیں لیکن اتنی ہی ضروری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ اور شدید سے شدید دس ضربیں پرداشت کرنے کے قابل بنانے یعنی پٹائی پرداشت کرنے کی مشک کرتے ہیں اس طرح ان کے جسم پتھر بن جاتے تھے میں نے کمالے اور اس کے سادھی کو دیکھا کہ وہ بڑے ہی مضبوط پتھر ثابت ہو رہے تھے نہ انہیں بھوک کی پروہ تھی نہ پیاس کی میں نے اس دوران کمالے کو الگ بٹھا کر کہا بھی کہ دیکھو بھائی مجھے گناہ گار نہ کرو اور مان جاؤ اس نے مسکرا کر کہا کہ آپ اپنی زور آزمائی کر لیں وہ تو ہو ہی رہی تھی جو میں نے جاری رکھوائی اور سات آٹھ دن گزر گئے آپ اس وقتی پولیس کی فرشن آسی اور قانون سے وفاداری ملاحظہ فرمائیے ملہقہ تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا اسے ہندو ایسے چونے بھیجا تھا اور مجھے وہاں بلوائیا تھا پیغام میں یہ بھی تھا کہ امید ہے مال پرامت ہو جائے گا اس لیے میں کسی ایسے شخص کو ساتھ لاؤں جو مال کی شناخت کر سکے اس کا مطلب یہ تھا کہ رائے سندرداز یا اس کے گھر کا کوئی آدمی ساتھ ہونا چاہیے میں نے اس تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل کو بسط شکریہ رخصت کر دیا اور سندرداز کو بلوائیا وہ آیا تو اسی کے ٹانگے پر میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ٹانگے میں روانہ ہو گئے دوستانے کا ہیڈ کانسٹیبل مجھے کیا بات بتا گیا تھا ایک اور گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے عمر چالیس سال سے کچھ زیادہ تھی سب جانتے تھے کہ اس کا دوستانہ کمالے ڈاکو کے ساتھ تھا کمالے اور شخص کے گاؤں میں اڑھائی تین میل کا فاصلہ تھا اور دونوں ایک دوسرے کے گاؤں آتے جاتے رہتے تھے شک مسلمان تھا رحیمہ کہلاتا تھا اور اس کا پورا نام عبدالرحیم خان تھا جرائی پیشہ پلکل نہیں تھا لیکن اچھی شہرت والا بھی نہیں تھا اس کے اخلاق اور کردار کا اندازہ اسی سے ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ڈاکو کا بڑا کہرہ دوست تھا شرابی کبابی بھی تھا اور آلہ درجہ کا چوہ بھی کھیلا کرتا تھا اس نے ایک مہینہ پاؤ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے پرانی بیوی کی موجودگی میں اٹھارہ انیس سال کی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی لڑکی غریب سے گھرانے کی تھی اور ظاہر ہے کہ رہیمہ نے اس شادی کے عباس لڑکی کے باپ کو کیش دیا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے بتایا کہ یہ نئی نویلی دلہن اس شادی پر بہت ہی خوش تھی اگر یہ دہاتی لڑکی رہیمہ جیسے خامر کے ساتھ خوش تھی تو تصور میں لائے جا سکتا تھا کہ اس لڑکی کا کردار اور فطرت کیا ہوگی ہیڈ کونسٹیبل نے بتایا تھا کہ مخبروں نے تھانے میں بتایا کہ اس لڑکی کو رہیمہ نے بڑے ہی قیمتی اور ریشمی کپڑے پہنانے شروع کر دیئے ہیں اور لڑکی گاؤں کے گھر گھر جا کر اپنی نمائش کرتی ہے جس چیز نے مخبر کو یا گاؤں والوں کو شک میں ڈالا وہ دو چیزیں تھی اس کے گلے میں ایک سونی کی زنجیر تھی جس کے ساتھ پان کے پتے کی شکل کا ایک چھوٹا سا ہیرہ یا کوئی بڑا ہی قیمتی اور چمکدار پتھر تھا اور دوسری چیز ایک انگوٹھی تھی جو بڑی امیر کبیر عورتی خرید یا بنوا سکتی تھی ایک تو یہ وصنی تھی دوسرے اس کی شکل و صورت بڑی دلکش تھی اور اس میں بھی ہیرہ یا کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا دہات میں کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتا انگوٹھیوں کا ڈیسائن سب کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا اس گاؤں کے نمبردار کو مخبر کو اور دو چار اور آدمیوں کو یہ شک ہو گیا تھا کہ رحیمے کی گھر چوری کا مال آیا ہے کسی نے کمالے کے ایک ساتھی کو رحیمے کے گھر آتے جاتے دیکھا اور ڈکیتی کی واردات انہی دنوں ہوئی تھی اس شک کو رحیمے کی پہلی بیوی نے یقین میں بدل دیا اس عورت میں ایک نقص تو یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ پرانی ہو گئی تھی اور شکل و صورت سے کچھ ایسی ویسی تھی رحیمہ اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتا تھا اب اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو پہلی بیوی کی اگر کچھ حیثیت تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی اس نے یہ انتقامی کاروائی کی کہ کسی ایک عورت کو بتا دیا کہ ایک رات یہاں کہیں سے کوئی مال آیا تھا مال دو ٹرنک بتائے گئے تھا اس پہلی بیوی نے اس عورت سے کہا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس نے یہ راز فاش کیا ہے ورنہ رحیمہ اسے مار مار کر جان سے ہی مار ڈالے گا ہیڈ کونسٹیبل مجھے یہ بات بتا کر گیا تھا میں شانتی کے باپ سندر داز کے ساتھ اس تھانے میں پہنچ گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اثر کے نماز کا وقت ہو گیا تھا ہندو تھانے داد تجھے سے میرے انتظار میں ہی تھا اس نے چار پانچ کونسٹیبل ساتھ لیا اور ہم سب رحیمہ کے گاؤں کو روانہ ہو گئے گاؤں دور نہیں تھا بمشکل دو میل کا فاصلہ تھا دستور کے مطابق کونسٹیبلوں کو گاؤں کے گرد پھیلا دیا کہ کوئی شک گاؤں سے باہر نہ جا سکے ہم رحیمہ کے گھر کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر اندر چلے گئے رحیمہ سہن میں چرپائی پر لیٹا ہوا تھا دو تھانے داروں کو دیکھ کر وہ گیند کی طرح اچھلا اور کھڑا ہو گیا اس کے چہرے کا رنگلاج کی طرح ہو گیا اور مجھے شک ہوا کہ اس کا سر ڈول رہا ہے اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا رحیمہ کی بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان پی بی بی زین میں کچھ کر رہی تھی اور خوف زدگی کے عالم میں ہمیں دیکھنے لگی ہندو سب اسپیکٹر نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی اور انگلی میں بڑی ہی قیمتی انگوٹھی تھی سب اسپیکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں کہاں سے لائی ہے یعنی یہ کہ اسے ماباپ نے دی ہیں یا رحیمہ نے لڑکی نے رحیمہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ انہوں نے دیئے ہیں رحیمہ سب اسپیکٹر نے کہا مجھے سنار کا اتا پتا بتا دو جس سے تم نے یہ دونوں چیزیں بنوائی یا بنی بنائی خریدی ہیں میں ابھی یہاں سے اسے بلوا لیتا ہوں اور اگر وہ دور ہے تو میں وہاں تک جا کر تصدیق کروں گا رحیمہ جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ اپنے تجربے کے مطابق کوئی فریب کارانہ بات کرتا وہ آنکھ پھاڑے ہندو اسپیکٹر کو دیکھتا ہی رہا اور اس کے موہ سے کوئی بات نکلی ہی نہیں میں جان گیا کہ یہ چوری کمال ہے میں نے اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے زور سے کمرے کی طرف گھمایا پھر ذرا پیچھے ہٹ کر اس کی کمر میں سیدھی لات اتنی زور سے ماری کہ وہ آگے کو جا کر چرپائی سے ٹکرایا اور زمین پر گر پڑا ہندو سب اسپیکٹر نے خاص سے بیت کی چھڑی لی اور رحیمہ اٹھی رہا تھا کہ سب اسپیکٹر نے اس کی پیٹ پر پڑے ہی زور سے بیت مارا اور رحیمہ پیٹ کے بر پھر زمین سے جا لگا اب ہم نے اسے اٹھنے کی مولتی نہ دی مال کی نشان دہی فوراں کر دو میں نے کہا ہم کسی پکے ثبوت اور شہادت کی بنا پر ہی یہاں پہنچے ہیں ذرا دیر نہ کرو ہندو سب اسپیکٹر نے کہا فوراں ہمیں مال تک لے جاؤ بنا سارے گاؤں کے سامنے ننگا کر کے تمہاری پٹائی ہوگی وہ سر جھکائے ہوئے ایک طرف چل پڑا ایک کمرے کے باہر زنجیت چڑی ہوئی اور تالہ لگا ہوا تھا وہ ایک اور کمرے میں گیا اور چاہ بھی لاکر تالہ کھول دیا اندر گئے تو وہاں بھوسا اور چارہ وغیرہ رکھے ہوئے تھے کیا اس نے بھوسے اور چارے کو اتنا قیمتی سمجھا تھا کہ اس کمرے کو مکفل رکھا ہوا تھا ہم نے گاؤں کے دو آدمیوں کو ساتھ لے لیا تھا کہ وہ برامدگی کے گوا بنے رہی میں نے بھوسے کی طرف اشارہ کیا ہندو سب انسپیکٹر نے اسے کہا کہ خود مال نکال کر ہمارے سامنے رکھ دے رہی میں نے ہاتھوں سے بھوسا اٹھانا شروع کیا تو کچھ دیر بعد دو ٹرنک سامنے آگئے اس نے ٹرنک گھسیڈ کر ہمارے آگے رکھ دیئے ان میں ایک ٹرنک سبز رنگ کا تھا اور دوسرے کا رنگ کچھ اور تھا رائے سندر تاس ہمارے ساتھ تھا اس نے فوراں دونوں ٹرنک پہچان لیے اور جب ٹرنک کھولے تو اس میں جو زیورات اور جو نقدی تھی وہ بھی اس نے پہچان لی اس وقت ہم نے اس کی توجہ رہی میں کہ نوجوان بیوی کی طرف کی اور اس کے گلے کی زنچیر اور انگلی کی انگوٹھی دکھا کر پوچھا کہ ان دونوں چیزوں کو بھی وہ پہچانتا ہے یا نہیں یہ دونوں چیزیں تو میں نے پہلے ہی پہچان لی تھی سندر تاس نے کہا میں آپ کو سنار کا نام اور ایڈرس بھی بتا دیتا ہوں جس سے یہ دونوں چیزیں میں نے شانتی کی شادی کے لیے خود بنوائی تھی چونکہ مال رہی میں کے قبضے سے برامت ہوا تھا اس لیے سارا الزام اسی پر آتا تھا اس نے ہم دونوں تھانے داروں کو الگ کر کے اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے بعدہ ماف گواہ بنا لیں اور وہ باقی ملزموں کو بلکہ اصل ملزموں کو گرفتار کروا دے گا اس نے صاف بتا دیا کہ یہ باردہ کمالے نے کی ہے اور مال سیدھا اس کے گھر میں آیا تھا جو اس نے بھوسے کے نیچے چھپا دیا تھا اس مال کی تقسیم ڈیر دو مہینے بعد ہونی تھی زابطہ فوجتاری اور قانون شہادت کے تحت ہم نے جو کاغسی اور دیگر کارروائی کنیت تھی وکی اور رہی میں کو ہتکڑی لگا کر اور مال ٹانگے میں رکھا کر میں وہاں سے رخصت ہونے لگا ہندو سب اسپیکٹر کو میں نے گلے لگا کر دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کیا اور وہاں سے چل پڑا برامدگیوں اور نشاندہیوں کے سلسلے میں پولیس کو کچھ لمبی چوڑی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں میں وہ سارے بیان کر کے کہانی کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا میرے تھانے میں آکا رہی میں نے کمالے کے تین ساتھیوں کے بھی نشاندہی کر دی جو ڈاکہ زنی کے اصل مجرم تھے رہی میں کو میں نے بعد اماپ کواب بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا رہی میں سے میں نے اقبالی بیان لے لیا اور اب اسے یہ بیان کلم بند کروانے کے لیے مجیسٹریٹ کے پاس پھیجنا تھا کمالے کو اپنے پاس بلایا اس کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی لیکن اتنے دن اس نے بڑی ہمت اور حوصلے سے بڑا ہی سخت ٹارچر پرداشت کیا تھا میں نے اسے بتایا کہ اس کا جگری یار پادم آف کواب بن گیا ہے اسے دونوں ٹرنک بھی دکھائے پھر اسے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اقبالی بیان دے دے تاکہ پادم آف کواب کا جھنجٹ ختم ہو جائے کمالہ صرف ڈاکو ہی نہیں تھا بلکہ قانون سے بھی کچھ واقفیت رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں اس کی کونسی چال بہتر اور کارامد ہوگی میں نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کی رحیمہ کے نشاندہیوں کے مطابق شرفو اس واردات میں شامل نہیں تھا جس کی مجھے خوشی ہوئی رحیمہ شرفو کو بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا بلکہ ان کے دوستانہ مراسم بھی تھے چونکہ شرفو کا اس واردات میں نام نہیں آتا تھا اس لئے کمالے سے میں نے کہا کہ اپنی تفتیش میں شانتی کا میں اشارہ بھی نہیں دوں گا کہ اس نے گھر بیدی کا کام کیا تھا نہ اس میں شرفو کا ذکر آئے گا کمالہ گہری سوچ میں چلا گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہتیار ڈالنے پر آ گیا ہے وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں اقبالی بیان دے دینا ہی بہتر ہوتا ہے میں اسے دوسرے پہلو کی طرف لے گیا وہ اس طرح کہ اسے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کرا کے شرفو کے ساتھ بہا دیا ہے اور یہ ہندووں پر بہت بڑی چوٹ ہے میں نے کمالے سے حمدادی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں دل سے اسے چاہتا ہوں لیکن قانون نے اور اس تھانے داری نے مجبور کر رکھا ہے کمالہ منجا ہوا استاد تھا اور میں بھی اچھا خاصت تجربہ رکھتا تھا میرا واسطہ ایسے ہی جرائیم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا اس لئے میں لوگوں کی نفسیات سمجھتا تھا اپنے تجربے کے مطابق کمالے کو اقبالی بیان پر رازی کر لیا اسے کہا کہ مجھے شانتی کی بات سنا دے لیکن یہ اقبالی بیان میں شامل نہ کریں نہ میں کوٹ میں شانتی کو پیش کروں گا اس نے بتایا کہ شانتی اپنے باپ کے خلاف اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے کمالے نے اسے سمجھا بجھا کر ایسی اداوت دل سے نکال دی کمالہ ان دونوں کو قتل کرا سکتا تھا لیکن کمالے نے اسے بتایا کہ وہ بڑا پرانا ڈاکو ہے لیکن اس کے ہاتھوں ابھی تک ایک آدمی بھی قتل نہیں ہوا نہ ہی وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اس نے شانتی کو یہ بھی بتایا کہ وہ راجاتے لوگوں کو لوٹنے والا آدمی نہیں اور نہ ہی وہ متوسط طبقے کے گھروں میں ڈھاکے ڈالتا ہے اور لوٹ مار کے مال میں سے غریبوں کا حصہ وہ الگ کر دیا کرتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اب تک وہ ایسی دس گیارہ لڑکیوں کی شادیاں کروا چکا ہے جن کی شادیاں صرف اس لیے رکی ہوئی تھی کہ ان کے والدین کے پاس جہز بھرا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے مالے نے مجھے بتایا کہ شانتی اپنے باپ پر کوئی نہ کوئی ضرب ضرور لگانا چاہتی تھی اس نے آخر کمالے کو ڈکیتی کی سبارداد پر رازی کر لیا شانتی نے اسے زمین پر انگلیوں سے اپنے گھر کا نقشہ بنا کر سمجھایا کہ کون سے کمرے میں ٹرنگ سندوق وغیرہ رکھے ہیں اور مال کون سے سندوق میں ہے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کمالے نے بتایا کہ شانتی نے خاص طور پر کہا تھا کہ چمڑے کے اٹیچی کیس میں کچھ سلے اور کچھ انسلے کپلے پڑے ہیں اور زیورات کی بھی دو تین چیزیں رکھی ہیں وہ ضرور نکال لائیں میں نے چمڑے کے اٹیچی کیس کا خاص طور پر اس کہانی میں ذکر کیا ہے کمالے نے بتایا کہ شانتی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے گھر میں دو نالی بندوق ہے اور اگر اس کا بھائی جگنات مضاہمت کرے یہ ذرا سا بھی ہلے بولے تو اسے گولی مار دینا کمالے نے یہ وارتات اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ خود کی تھی گھر میں داخل ہونے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ کمالے نے ہی سوچا تھا اب ہماری باتیں دوستانہ انداز میں ہو رہی تھیں اور چونکہ ذکر شانتی کا آ گیا تھا اس لئے شرپو کا ذکر بھی آیا کمالے نے بڑے شکفتہ لہجے میں بتایا کہ شرپو اس وارتات میں شامل ہونا چاہتا تھا کہتا تھا کہ اس گھر میں شانتی کی جو بیزتی اور خواری ہوئی ہے اس کا انتقام وہ خود لے گا لیکن کمالہ اقل والا آدمی تھا اس نے شرپو سے کہا کہ نئی نئی تمہاری شادی ہوئی ہے اور یہ بھی سوچ لو کہ لڑکی کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں اگر تم پکڑے گئے تو شانتی کا کیا بنے گا اس کے باوجود شرپو وارتات کے لئے جانے کی ضد کر رہا تھا آخر کمالے نے اسے ڈاڑ دیا اور ایک استاد کی حیثیت سے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر پیٹھا رہے کمالے نے کہا کہ چانتی بے آسرہ اور بے گھر ہو جائے گی اور اندازہ کر لیجئے اسی بات سے کہ کمالے کا کردار کیا تھا حالکہ وہ ڈاکو تھا کمالے نے بھی اقبالی بیان دے دیا اور مجسٹیٹ کے سامنے جا کر بیان کلمبت بھی کرا دیا اس کے تینوں ساتھی گرفتار کر لیے مقدمہ چلا اور آخر سب کو چار چار سال سزائے قید دی گئی اگر کمالے کی ہسٹری کوٹ میں پیش کر دی چاہتی تو اسے زیادہ سزا مل جاتی لیکن اسے ایک تو اقبالی بیان نے فائدہ دیا اور پھر میں نے اپنے بیان میں کہا ہی نہیں کہ کمالہ پیشاور ڈاکو ہے اور متعب بارداتے کر چکا ہے اس طرح میرا کیے کیس ختم ہو گیا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ رائے سندرداز کا گیا ہوا مال اسے واپس مل گیا تھا جس کا مجھے کچھ افسوس تھا لیکن یہ افسوس یہ سوچ کر خوشی میں بدل جاتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے موں پر ٹھوک کر ایک جنائے پیشا آدمی کی بیوی جا بنی اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی زندگی میں وہ پوری طرح خوش تھی